بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں میں انشاءاللہ جڑی بوٹیوں سے اور مرکبات سے اس کا علاج بھی بتاؤں گا اور ذاتی جو نسخجات ہے جو پیٹنٹ ہے تیربہ شدہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں وجہ المفاصل یعنی جوڑوں کا درد یہ کئی طریقوں کا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے وجہ المفاصل یعنی بڑے جوڑوں کا درد وجہ الرکبہ جوڑوں کا درد وجہ الورک سرین کا درد نقرس پانکے انگھوٹے اور رخنوں کا درد یا چھوٹے جوڑوں کا درد اس کو کہتے ہیں ارق النساء یہ بھی لنگڑی کا درد کلاتا ہے اب اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ تمام جوڑ جو ہے ملتے جلتے آپس میں ان کی علامات آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں اس لئے ان کا علاج بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا ارق النساء جو ہے یہ سرین سے شروع کر نیچے تانگ کی طرف آتا ہے بعض دفعہ آدھی تانگ میں درد ہوتا ہے اور بعض اوقات پوری تانگ کے اندر یہ درد ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا بہت مشکل سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تانگ کو پکڑ کر چلتا ہے یعنی کہ اس میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے وجہ المفاصل یہ جوڑوں کا درد ہے اس میں گھٹنے آ جاتے ہیں کونیوں کا درد آ جاتا ہے یہ شورلر کا درد آ جاتا ہے یہ درد جو ہے یہ وجہ المفاصل کہلاتے ہیں اس کے بعد سرین کا درد جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے یہ بھی درد بہت شدید ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں وجہ المفاصل کے اسباب جو ہے سردی کا لگنا یا تھنڈا کا لگنا بعض اوقات جوانی میں کوئی چھوٹ وغارہ لگ جاتی ہے گھٹنوں کے اوپر یہ کونی کے اوپر تو سردیوں کے موسم میں یہ درد جو ہے زیادہ محسوس ہوتا ہے بعض اوقات انسان باہر سے چل کر آتا ہے یا کھیل کر آتا ہے اوردش کر کے آتا ہے اور آتے کے ساتھ ہی تھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسی سے نکل کر انسان باہر گرمی کے اندر آتا ہے گرمی سردی کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بارش میں بھیگنے سے اور تھنڈ لگنے سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے کسرت ریاہ کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے کسرت بلغم کی وجہ سے بھی درد یہ ہو سکتا ہے کسرت سفراہ اور کسرت سودا کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے یہ کسرت سفرہ کسرت سودہ اور کسرت بلغم یہ ہمارے جسم کے اندر یہ خلطے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر یہ چار جسم کے خلطے ہوتی ہیں سفرہ سودہ بلغم اور خون ان کی زیادتی کی وجہ سے یہ درد ہو سکتا ہے اور کھنڈ لگنے سے کسرت گوشت کے استعمال سے گوشت رکھا کر کسرت سے استعمال کیا جائے اس کی وجہ سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے اور کھنڈ لگنے سے یا بارش سے بیکنے سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے اب یہ اس کے علامات کی طرف آتے ہیں اس کے علامات میں کیا ہوتا ہے کہ درد جوڑوں میں درد بہت شدید ہوتا ہے بعض اوقات درد کی جگہ پر ورم ہو جاتا ہے یعنی کہ سوزش ہو جاتی ہے اور اس ورم کے اندر اور سوزش کے اندر بہت درد ہوتا ہے انسان تکلیف سے بلبلاتا ہے بعض اوقات یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جوڑ آپس میں جوڑ جاتے ہیں انسان جو ہے بہت مشکل سے چلتا پھرتا ہے اور اس میں درد بہت شدید ہوتا ہے ورم ہو جاتا ہے سوزش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چرچرپن پیدا ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے اور تمام قسم کے جو یہ درد ہوتے ہیں اس میں حازمے کی خرابی جو ہے وہ بھی ملویس ہوتا ہے حازمے کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے حازمے کی خرابی کی وجہ سے کیونکہ حازم خراب ہوتا ہے میدہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا خلتے صحیح طریقے سے نہیں بن رہی ہوتی اس کی وجہ سے بھی یہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ہو جاتا ہے کھنڈ لگنے سے میں نے آپ کو بتایا یہ درد ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا صدباب کیسے کیا جائے جوڑوں کے درد کا اس کے لئے دوہ خانہ حکیم اجمل خاکی حب سرنجان ماجون سرنجان کرس مفاصل حب اسگند حب رسوت ماجون چوب چینی یہ جو ہے تمام چیزیں یہ دردوں کے لئے بہت اچھا کام کرتی ہے اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں صبح کو ماجون سرنجان آدھا چمچ اور عرق چوب چینی آدھا چمچ اور ماجون چوب چینی آدھا چمچ یعنی کہ یہ دو قسم کی ماجونیں ہو گئی ماجون سرنجان ماجون چوب چینی اور عرق چوب چینی ماجون جو ہے وہ دونوں آدھا آدھا چمچ صبح نہارمو اور شام کو پانچ بجے اور عرق چوب چینی کا آدھا کپ صبح نہارمو اور شام پانچ بجے یہ استعمال کریں بعض اوقات یوری کے شر زیادہ بن رہا ہوتا ہے اس کو اخراج نہیں ہو رہا ہوتا اس کی وجہ سے بھی یہ درد ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ جو نسخہ میں آپ کو بتایا یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ رات کو حب سرنجان اور قرص مفاصل اگر کسی کو شگر ہے شگر کی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے ماجونوں میں میٹھا ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا تو یہ گولیاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیبلٹس بتا رہا ہوں حب سرنجان اور قرص مفاصل صبح کو اور رات کو دو دو گولیاں لے لیں پانی کے ساتھ اور ناشتے کے بعد حب ازراقی اور حب آساب دو دو گولیاں اور اسی طرح شام کو حب اسکند اور حب جواہر دو دو گولیاں یہ بھی دردوں کے لئے بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ جو گھٹنوں میں جرد ہوتا ہے بعض اوقات یہ درد جو ہے چالیس سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوا کرتا ہے تو اس کے لئے ایک تو بہترین یہ ہے کہ زیتون کا استعمال جو ہے اس کو اپنے استعمال میں رکھیں زیتون ایک چمچ جو ہے وہ روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرتے رہیں اور زیتون کے تیل کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر یعنی کہ اگر دس چمچے زیتون کیا تو ایک چمچہ سفید نمک کا ڈال کر یعنی جو ہم نمک کھاتے ہیں وہ ڈال کر اس کو کوئی آٹھ دسنگ کے لئے رکھ دیں اور اس زیتون سے جو ہے گھٹنوں کے اوپر مالش کیا کریں اور مالش کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اس کو ہوا نہ لگے اور اس میں وہ گرمائی پہنچا ہے اس سے جو ہے جوڑا کا درد جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور تکلیف سے نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوہ خانہ کی مجمل خان کا روغن تسکین درد یہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے جو جنگو جوڑوں کو درد ہے یا کسی اور وجہ سے کوئی درد ہے تو روغن تسکین درد کے مالش کریں صبح شام تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے درد سے نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ روغن سرنجان بہت اچھا کام کرتا ہے دوہ خانہ کی مجمل خان سے آپ کو مل جائے گا اب میں آپ کو کچھ نسخے ذاتی بتاتا ہوں جو استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بعض وقات جوڑوں میں سے گودہ خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور جور خالی ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں اپس میں جو ہے رگڑ کھانی لگ جاتی ہے اس گودے کو لانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ السی کے بیچ اور متھی دانا دوبارہ میں بتاتا ہوں السی کے بیچ مزن لے لیں اس کا پورڈر کر لیں صبح شام آدھا آدھا چمت جہاں اپنے پانی سے یا دوسرے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کے اندر جو لیس ختم ہو گئی ہے لیس والا مادہ ختم ہو گیا ہے وہ دوبارہ لیس پرنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جو ہے جو کام کرنا شروع کر دیں گے ڈاکٹر درات تو کہتے ہیں کہ جب لیس ختم ہو جائے تو اس کو اپریشن کرا لائی ہے اس کو جو جو چیج کروالے آپ کو میرے مشورہ یہ کہ آپ ایک دفعہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور جو عدویات میں آپ کو بتائی ہے وہ عدویات کو بھی استعمال کریں دو چار دن میں یا ہفتے میں اس کا فرق نہیں پڑتا اس کو حصہ استعمال کرنے سے مہینے دو مہینے استعمال کرنے گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے فیدہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تیل ہے اس کا استعمال بھی جو ہے وہ اگر اس کو مارش کی جائے تو بہت اچھا کام کرتا ہے اس میں جو میرا اپنا تجربہ شدہ ہے اور ہمارے خاندانی نسخے جاتے ہیں اس میں سے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں ایک تیل بتا رہا ہوں جن لوگوں کے جوڑ جڑ گئے ہو اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے ہو تو اس کو استعمال کرائیں انشاءاللہ اس سے جو ہے جڑے ہوئے جوڑ بھی جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اس کے لیے اکاس بیل کا پانی اکاس بیل کیا چیز ہے درختوں کے اوپر اور جھاڑی کے اوپر پیلی سی جو ہے وہ لمبی لمبی ٹینیاں لگیے ہوتی ہے اس کو اتار لیں اس کو اکاس بیل کہتے ہیں اس کا پانی لے لیں ایک پاؤ اور ایک پاؤ روغنے تل یا روغنے کنجت تلوں کا تیل جو ہے وہ ایک پاؤ اور اکاس بیل کا پانی ایک پاؤ یہ دونوں پانی اچھی طرح مس کر کے اس کو تیل میں مس کر کے اس کو جلائیں جب پانی جلنے کے قریب ہو جائے تو اس کے اندر تین جائفل جائفل جو ہے وہ آپ نے ثابت ڈالنے ہیں اس کو پیس کوٹنا نہیں ہے نہ اس کو جدرہ کرنا ہے ثابت جائفل ڈالنے ہیں اور تین لونگیں ڈالنی ہیں دوبارہ میں بتاتا ہوں اکاس بیل کا تیل ایک پاؤ تیلوں کا تیل ایک پاؤ تیلوں کے تیل کے اندر اکاس بیل کا پانی ڈال کر اس کو جلے پر رہ کر اس کو پکائیں ہلکی آج پہ جب یہ پانی خشک ہونے کے قریب آ جائے اور صرف تیل رہ جائے تو اس کے اندر تین ادد جائفل اور تین ادد لونگیں ڈالنے ہیں ثابت ڈالنی ہیں اس کو پیس نہ نہیں ہے اور اس کو دو تین اوبالے دے کے یا جوش دے کے اس کو اتار لے یہ آپ کا تیل تیار ہے سردیوں میں یہ تیل جو ہے وہ جم جاتا ہے تو اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے جب جوڑوں کے اوپر مالش کریں گے تو آٹومیٹک یہ گھل جائے گا اور آسانی سے لگ جائے گا یہ جڑے ہوئے جوڑوں کو جو ہے وہ کھولتا ہے اور انسان جو ہے دوبارہ جو چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تیل لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر گرم پٹی باندھنی ہے یا روحی رکھ کر اوپر پٹی باندھے تاکہ اس کے اندر گرمات پہنچے اور ہوا سے بچانے آپ نے اس کو انشاءاللہ کچھ دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جڑے ہوئے جوڑ بھی کھل جائیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو یا معلومات لینی ہو تو دوہ خانہ کی مجمل خان کے تمام براجر کے اوپر تجربہ کار عطبہ حضرات موجود ہوتے ہیں ان سے آ کر آپ مشورہ کر کر عدویات لے سکتے ہیں اگر آپ کو آپ دور ہیں اور آنے ہی سکتے تو دوہ خانہ کی مجمل خانہ کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کال کر کے بھی عطبہ حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنا آن لائن کے ذریعے دوہ عدویات مگوا سکتے ہیں یا میں ایک دو چیزیں آپ کو اور بتاتا چلوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کریں اپنے یاروں دوستوں تک یا اور دوسروں تک تاکہ اگر آپ کو اس کا ضرورت نہیں ہے کسی اور کا ضرورت ہو کسی اور کا بھلا ہو جائے صدقہ سمجھ کر اس کا جو ہے وہ آگے ضرور شیئر کیا کریں آپ سے میں نے یہ بھی گزارش کرنی کہ اگری جو میرے ویڈیو انشاءاللہ آئے گی وہ اصحابی کمزوری یعنی پٹھا کے کمزوری کے حوالی سے ہوگی اس کے اندر بھی یہ پٹھے کمزور کیسے ہو جاتے ہیں اور اس کو صحت مند کیسے کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے اور یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوئی تھوڑی سے وہ مزید معلومات جو ہے وہ میں آپ کے آگے شیئر کروں گا تو میرے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ میرے ویڈیو کو ضرور انتظار کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے موسیقی